اس لیکچر میں ہم بات کریں گے موسفٹ کے بارے میں میٹل اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر یہ جو میٹل اکسائیڈ فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے انہانس منٹ ٹائپ موسفٹ اور دوسرا ہوتا ہے ڈپلیشن ٹائپ موسفٹ اب یہ دونوں دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک اینڈ چینل اور پی چینل اور دوسرے میں بھی اینڈ چینل اور پی چینل لیکن آج ہم صرف اور صرف اینڈ چینل پہ ہی بات کریں گے اپنی جو ہے آسانی کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہانس ٹائپ موسفٹ تو اس کی ورکنگ اور کنسٹرکشن پہ بات کرتے ہیں جو انہانس میں ٹائپ موسفٹ ہے اینڈ چینل اس کا مین جو پارٹ ہے وہ ہوتا ہے پی ٹائپ اس کو کہتے ہیں سلسٹریٹ یا بوڈی یہ ایک پی ٹائپ مٹیریل ہے اور اس میں جو مین جو چارج کریر ہیں وہ ہول جاتے ہیں اس میں دو اینڈ ٹائپ سمی کنڈکٹرز ڈپ کیا جاتے ہیں چونکہ یہ اینڈ ٹائپ مٹیریل ہے اور پی ٹائپ میں ڈپ ہے اس لیے ان میں ایک بنے گا جنکشن یہاں جہاں پہ یہاں پہ بنے گا پی اینڈ جنکشن تو لو جے ہو گیا ہمارے پی اینڈ جنکشن اب ہم اس سبسٹریٹ کو جو ہے نیچلے والا حصہ ہے اس کو ایک میٹل کنٹیکٹ سے ہم ایک ٹرمینل منائیں گے اور اس ٹرمینل کو کہتے ہیں سبسٹریٹ یا بوڈی اب جو دو اینڈ ہمارے اینڈ ٹائپ سمی کنڈکٹرز ہیں یہاں سے بھی دو ٹرمینلز نکالے جاتے ہیں ان میں سے ایک ٹرمینلز جو ہے اس کا نام ہے سورس اور دوسرے کا نام ہے ٹرین اب ان کے درمیان میں ایک اور پتلا سے لے رہتا ہے سیلیکون ڈائی اکسائیڈ کا اب اس سیلیکون ڈائی اکسائیڈ کا کام کیا ہے یہ تو ہم آگے چل کے بتائیں گے برحال یہاں پہ ہم یہ اتنا بتا دیں کہ یہ ایک انسولیٹر ہے یہ کنڈکٹر نہیں ہے تو اس کا مین فنکشن آپ کو آگے جا کے سمجھ جائے گا کہ سیلیکون ڈائی اکسائیڈ کا کیا ہے اس کے ٹھیک اوپر ایک اور جو ہے ٹرمینل ہوتا ہے اس ٹرمینل کو کہتے ہیں گیٹ تو اس طرح ہمیں موسفٹ میں گل ملا کے چار ٹرمینل ملتے ہیں سورس، گیٹ، ڈرین اور سبسٹریٹ لیکن زیادہ تر کیسز میں کیا آتا ہے سورس اور جو سبسٹریٹ ہے ان کو اپس میں یہ ایک پٹنشل پر رکھے ملا دیا جاتا ہے اس طرح یہ سبسٹریٹ اور جو سورس ہیں یہ ایک ہی ٹرمینل بن گیا اس طرح ہمارے جو موسفٹ ہے اس کے رہ گے باقی تین ٹرمینل کیونکہ یہ سورس اور بیس جو ہے سورس اور سبسٹریٹ ایک ہی طرح کے ٹرمینل اب یہ سبسٹریٹ کو کر دیا جاتا ہے گراؤنڈ اس طرح سے یہ سبسٹریٹ اور جو سورس ہے یہ ٹرمینل جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں زیرو پٹنشل پر تو اب ان کا زیرو بولٹ پوٹینشل ہے اب آگے ہوتا کیا ہے اس کا کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ جو ڈرین ہے یہاں سے بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ہمیں انٹرنلی کرنٹ بہوکرانہ ہوتا ہے ڈرین سے سورس میں لیکن یہاں پہ ڈریکٹ ان کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی یہاں پہ کوئی چینل نہیں ہے ہم نے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو جنکشن ہے اگر ایک سائٹ سے ہم کرنٹ کو جوڑ کے بہوکرانہیں تو ایک تو جنکشن ہوگا فارور بائیس لیکن دوسرا سے واس بائیس ہو جائے گا جس وجہ سے کرنٹ بہو نہیں ہوگا کیونکہ کرنٹ کا بہو ہوگا ڈرین سے سورس اور اگر ہم یہاں پہ ڈرین سے سورس کو کرنٹ بہوکرانہیں گے تو یہاں پہ جو جنکشن ہے یہ ہو جائے گا واس بائیس کیونکہ ڈرین کا جو یہ ہے یہ بی ٹائپ ہے ان ٹائپ ہے سوری ان ٹائپ اور آگے جو ہے یہ بیریئر سے کے باہر ان ٹائپ ہے تو ہائر پوٹنشل سے لور پوٹنشل کی طرف یہ بن جائے گا رواس بائسنگ اب اگر اسی طرح اگر ہم سورس سے ڈرین کی طرف کرانٹ کو کوشش کریں تو یہاں پہ جو بیریئر وہ رواس بائسنگ میں ہو جائے گا یہ کرانٹ کو بلوک کرے گا تو اس طرح کرانٹ جو ہے اوورال کرانٹ کا بہاؤ نہیں ہو سکتا تو اگر ہم کرانٹ بہانا چاہتے تو ہمیں ڈرین سے سورس تک ایک چینل بنانا پڑے گا اس چینل کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ گیٹ سے سورس کے درمیان میں لگانا ہوگا ایک بیٹری اس طرح سورس کو لوئر پوٹنشل پہ رکھے گیٹ کو ہائر پوٹنشل پہ رکھے ہم لگائیں گے ایک بیٹری بیٹری کا پوزیٹیو جو ٹرمینل وہ گیٹ کے ساتھ اور نیگٹیو سورس کے ساتھ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سورس جو ہے یہ ہے زیرو پوٹنشل پہ گرانڈڈ ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا گیٹ ہو جائے گا ہائر پوٹنشل پہ سورس ہو جائے گا لوئر پوٹنشل پہ تو یہاں پہ جو چینل بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا ہم اس پہ بات کر لیتی ہیں تو اب دیکھیں یہ ہے کیا یہ ہے پی ٹائپ جو مٹیریل ہے اس میں زیادہ تر ہوں گے ہولز یہ ہم سرکل میں دکھا رہے ہیں یہ ہولز لیکن کچھ کچھ میں جو الیکٹرونز بھی ہوں گے مینورٹی چارج گیریرز یہ الیکٹرونز ہیں اب جیسے ہی ہم یہ گیٹ سو بی جی ایس جو ہے گیٹ اور سورس کے درمیان میں ہم جو یہ ہم اپلائی کریں گے تو یہاں گیٹ اور سورس کے درمیان میں جب پوٹنشل لگے گا تو کیا ہوگا گیٹ ہوگا ہائر پوٹنشل پہ اور نیچے سبسٹریٹ ہو جائے گا لوئر پوٹنشل پہ اور اس طرح الیکٹرونز پوش ہو جائیں گے اوپر کو لکٹک فیلڈ کی وجہ سے کیونکہ گیٹ آئر پوٹنشل پہ اور سبسٹریٹ لوئر پوٹنشل پہ ان کے درمیان میں ہوگا ایک لکٹک فیلڈ اس سے کیا ہوگا الیکٹرون چلے جائیں گے اوپر اور جو ہولز ہیں یہ کیا ہوگا جو یہ جو ہولز ہیں یہ ہو جائیں گے نیچے کو پولڈ ہو جائیں گے اب اوپر ہمارے پاس ہے سیلیکون ڈائک سیڈ وہ جو ایک نان کنڈکٹنگ مٹیریل ہے انسولیٹر ہے وہ الیکٹرونز کو اوپر ہونے نہیں دے گا وہ الیکٹرونز کو یہاں پہ بلوک کر لے گا تو اب اس کا یہ فنکشن ہمیں ملے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس پیرلل پلیٹ کپیسٹر سے ہمارے پاس ایک پیرلل پلیٹ کپیسٹر ہے اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں بیٹری سے اس طرح کیا ہوگا اس کی ایک پلیٹ پہ پوزیٹیو چارج اور دوسری پہ ہو جائے گا نیگٹیو چارج لیکن اس پہ چارج ہوگا کم اگر ہم یہاں پہ ایک ڈائلیکٹرک سنسٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا اسی بیٹری پہ اسی بولٹیج سورس پہ اس کا جو ہے یہ ایک پیسٹر بڑھ جگہ اور چارج اس میں زیادہ ہو جائے گا یہی لوجک استعمال ہوگا اسی میں یہاں پہ سیلیکون ڈائیکسیڈک جو ہے ڈائلیکٹرک کے طور پہ ہی بیو کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ چارج کو اپنے پاس کمیلیٹ کرے گا جس طرح یہ ڈائلیکٹرک نے کپیسٹر میں کیا تھا تو اس طرح کیا ہوگا اور زیادہ ایلیکٹرونز جو ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے کیونکہ فری ایلیکٹرونز تو ہیں یہاں پہ کم اب ایسا ہوگا کہ اس پی ٹائپ مٹیریل کے اندر جو ہیں نیچے نیچے ہمارے پاس ہوں گے کوئی ایٹم تو ان ایٹمز میں جو آؤٹر موس شل میں لیکٹرونز ہیں وہ اس بیٹری کے پوٹینشل کی وجہ سے اس لیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے وہ کیا ہوگا کہ نیچے نیچے جو ایٹمز ہیں ان کے آؤٹر موس شل سے لیکٹرونز نکلنا شروع ہو جائیں گے اس پوٹینشل کی وجہ سے کیونکہ وہ پہلے سے ہی جو ہے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو ہلکا سا پوٹینشل بھی جو ہے اسے ان لیکٹرونز کو ایٹمز کے باہر والے لیکٹرونز سے نکالنے کے لئے کافی ہوتا ہے تو اب اگر ہم یہ جو وی جی ایس ہے اس کی بڑھاتے ہیں اس کے بولٹیج بڑھاتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا الیکٹرک فیلڈ اور بڑے گا جہاں جو ایٹمز ہیں ان کے جو ایکسائٹڈ آؤٹر موس شل میں جو ایکسائٹڈ الیکٹرونز ہیں وہ نکل نکل کر ان ہولز کو فل کر دیں گے اس طرح یہ ہولز جو ہیں وہاں سے ہو جائیں گے غیب لیکن جہاں سے الیکٹرون نکلا وہاں پہ وہی ہولز کریئٹ ہو جائیں گے تو اب مزید نیچے والے الیکٹرونز جو ہیں وہ بھی نکلیں گے اور اگلے والے ہولز کو فل کرتے جائیں گے اس طرح یہ ہولز نیچے کو شفٹ ہوتے جائیں گے اور الیکٹرونز نیچے سے نکلتے ہوئے اوپر اکومولیٹ ہوتے جائیں گے سلیکان ڈائپ سائیڈ والی جو ہماری لیئر ہے اس کے پاس تو اس سے کیا ہوگا الیکٹرونز جو ہیں وہاں پہ ہولز کو فل کر دیں گے اور ہولز ہو جائیں گے نیچے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہاں پہ کیا ہوگا یہ تھا ایک پی ٹائپ مٹیریل لیکن اس کے ہولز ہو گیا نیچے شفٹ تو اب اس کی پی ٹائپ جو ہے اس کی کرکٹر سٹک وہ ہو جائے گا کم اس میں پی ٹائپ کرکٹر سٹک کم ہونے کی وجہ سے اوپر ہولز تو ہیں نہیں لیکٹرونز ہیں لیکن ہولز ہیں نہیں تو اس طرح یہاں پہ ایک اینڈ ٹائپ کی طرح کا جو ہے ایک چینل بن جائے گا کیسے بنے گا یہ چینل اس طرح سے بنے گا کہ ہولز نیچے شفٹ ہو گئے اور وہ شفٹ نیچے ہونے کی وجہ سے اوپر صرف لیکٹرونز رہ گئے تو وہ ہو گئے ایک ساب سے اینڈ ٹائپ سیمیکنڈکٹر کے طرح بیو کرتے ہوئے یہاں پہ بن جائے گا چینل اب کیا ہوگا میں جو ہے اس چینل کے ذریعہ ہم کرانٹ کو جو ہے پاس کرا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے وی جی ایس کی وجہ سے وی جی ایس جیسے سے بڑھاتے جاؤ گے یہ چینل اور بڑھتا جائے گا شروع میں کہتا تھا کہ وی جی ایس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چینل نہیں تھا لیکن وی جی ایس کو جیسے ہم اپلائی کرتے جائیں گے اس کو جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو چینل اور چوڑا ہوتا جائے گا اور الیکٹرونز اور کو یہاں پہ جو ہے اور زیادہ جو ہے کرنٹ کو فلو ہونے میں اور زیادہ سپیس مل جائے گی اب ہم وی جی ایس کی ویلیو اگر بڑھا دیں مزید تو یہاں پہ جو چینل ہے اس میں الیکٹرونز مزید بڑھنے کی جو ہے لیکن یہاں پہ یہ قویسٹن یہ ہے کہ وی جی ایس کی بھی ایک سرٹن امانٹ ہمیں چاہیے اس چینل کو کریئٹ کرنے کے لیے اور اس سرٹن امانٹ پہ جو وی جی ایس ہے اس کو کہتے ہیں تھرش ہولڈ وی جی ایس تھرش ہولڈ وولٹیج اس سے کم اگر ہم وی جی ایس کی بیٹری لگاتے ہیں وی جی ایس جو ہے بیٹری اسے کم وولٹیج کی لگاتی تو یہاں پہ چینل کریئٹ نہیں ہو پائے گا اب ڈرین اور سورس کے درمیان میں ایک چینل تو بن گیا لیکن ہم نے ڈرین اور سورس سے کرانٹ بہاو کروانا ہے کرانٹ کا بہاو کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سورس اور ڈرین کے درمیان میں ایک بیٹری کنیکٹ کریں گے اس طرح سے کنیکٹ کریں گے کہ ڈرین کو ہم آئر پٹینچل پہ اور سورس کو جو آر ریڈی گراؤنڈڈ ہے اس کو رویل پٹینچل پہ رکھیں گے تو اس طرح ایک کرانٹ بہے گا اس کرانٹ کو ہم کہتے ہیں ڈرین کرانٹ تو ڈرین جو ہے یہ پوزیٹیو ٹرمینل سے ہے اس لیے جو ہمارا کنونشنل کرانٹ ہے وہ ہوگا اس طرح ڈرین کرانٹ ڈرین سے سورس کی طرف چینل میں اب ہوگا کیا اگر ہم یہ جو وی جی ایسے اس کو بڑھاتے ہیں تو بھی ایسی بات ہے کرانٹ زیادہ بڑھے گا جیسے جیسے ہم یہ وی ڈی ایس کو بڑھاتے جائیں گے تو ایسے ایسے کرانٹ اور بڑھتا جائے گا وی ڈی ایس کو ڈبل کر دیں ٹربل کر دیں تو اس طرح کیا ہوگا کرانٹ بھی ڈبل ٹربل ہوتا جائے گا تو لیکن جیسے ہی ہم وی ڈی ایس کو بڑھاتے ہیں تو ساتھ یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوتی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو جنکشن ہے اس کی رویس بیسنگ بڑھ جائے گی کس طرح سے کیونکہ ہمارے پاس جو نیچے سب سٹریٹ ہے سب سٹریٹ ہے وہ تو ہے زیرو پٹینشل پہ تو یہ سورس بھی زیرو پٹینشل پہ یہ سب سٹریٹ بھی زیرو پٹینشل پہ تو جو ہی ہم یہ ڈرین کو ہائر پٹینشل پہ لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ڈرین اور سب سٹریٹ کے درمیان میں جو جنکشن ہے یہ ہو جائے گا رویس بائیس لیکن کرانٹ جو ہے یہاں سے جیسے جیسے بہے گا یہاں پہ ہو جائے گا ہائر پٹینشل یہ اور انسائیڈ ہائر پٹینشل ہونے کی وجہ سے نیچے سب سٹریٹ جو ہے یہ ہے لوئر پٹینشل تو یہاں پہ جو درمیان میں جنکشن ہے یہ ہو جائے گا رویس بائیس اور ہمیں پتہ ہے کوئی بھی جنکشن جب رویس بائیسنگ میں ہو تو اس کا ڈپلیشن ریجن بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی سیچویشن ہو جائے گا کہ یہاں سے ڈپلیشن ریجن بڑھ جائے گا تو چینل ہمارا ہو جائے گا تھن ہمارا چینل بڑھ کم ہونے سے چینل بریق ہونے سے کیا ہوگا کہ کرانٹ جو ہے اس کو ریزیسٹنس ملے گی جیسے ہم وی ڈی ایس بڑھاتے ہیں کرانٹ بڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن یہاں چینل کے بریق ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ریزیسٹنس بڑھے گی اور اس طرح کرانٹ کو ملے گی ریزیسٹنس اور ریزیسٹنس ملنے سے کرانٹ زیادہ نہیں بڑھ سکے گا تو یہاں پہ جیسے جیسے ہم وی ڈی ایس کو بڑھائیں گے یہ چینل اور نیرو ہوتا جائے گا اور کرانٹ کو مزید ریزیسٹ کرے گا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کہ ڈرین کرانٹ جو ہے یہ رہے گا فیکس اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا ہم کی اگزمپل اس طرح لے سکتے ہیں کہ موٹی وائر جوتی اس میں سے زیادہ کرانٹ بیٹھتا ہے اور بریق وائر سے کم لیتا ہے کرانٹ بیٹھتا ہے اسی طرح یہاں پہ اگر ہم وی ڈی ایس کو اور بڑھاتی ہیں تو کیا ہوگا اور کرانٹ جو ہے اس کو ریزیسٹنس ملے گی تو اس طرح ہمارے پاس پیسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی ڈی ایس کو ایک خاص جو ہے ہم ایک مخصوص پوائنٹ تک یا ایک مخصوص ویلیو تک بڑھا سکتے ہیں اس سے مزید ہم وی ڈی ایس کو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ اس سے آگے بڑھانے سے بھی کرانٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کرانٹ رہے گا فیکس اس کرانٹ کو کہتے ہیں سیچوریٹڈ کو کرانٹ اور اس وی ڈی ایس کو کہتے ہیں سیچوریٹڈ وی ڈی ایس اور اس سیچویشن کو کہتے ہیں پینچ آف پینچ آف سیچویشن تو پینچ آف جو ہے پینچ کا مطلب ہوتا ہے چھٹکی تو یہ سیچویشن پینچ آف وولٹیج کی ہو جائے گی جہاں پہ وہ وولٹیج ہے جہاں پہ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ بلکل تھن ہو گیا اور یہ جہاں پہ ڈپلیشن ریجن زیادہ بڑھ گیا اور کرانٹ جو ہے یہ ہو گیا ہے فکس سیچوریشن کرانٹ سے ہم جتنا بھی ویڈیوز کو بڑھا لیں یہ سیچوریشن کرانٹ سے زیادہ کرانٹ نہیں بڑھ پائے گا تو اب کیا ہوگا اب ہم اگر کرانٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں ویڈیوز سیچوریٹ ہو گیا ہے اس کو ہم جتنا بھی اور بڑھا لیں کرانٹ اور بڑھے گا نہیں کرانٹ ہو گیا سیچوریٹ تو لیکن اگر ہماری ریکوائرمنٹ ہو یہ کہ ہم یہ ڈرین کرانٹ کو اور بڑھانا چاہتے ہوں تو اب اس کو کیا ہم ایسی کیسے کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ پوسیبل ہے ہم ڈرین کرانٹ کو سیچوریشن پوائنٹ سے بھی بڑھا دیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہے آپشن کیا ہے کہ ہم ویڈی ایس جو ہے اس کو بڑھا دیں اب دیکھیں میں ویڈی ایس کو بڑھاتا ہوں تو کرانٹ ہو جاتا ہے سیچوریٹ ویڈی ایس جو اپر والا گولٹیج ہے ڈرین اور سوچ کے درمیان اس کو میں بڑھاتا ہوں لیکن کرانٹ ہو جاتا ہے سیچوریٹ تو وی ڈی ایس جتنا بھی اس سے آگے بڑھا لوں کرانٹ تو اور بڑھے گا نہیں لیکن مجھے اگر اس کی ضرورت ہو ڈرین کرانٹ کو بڑھانے کی تو میں کیا کروں گا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ یہ جو وی ڈی ایس ہے اس کو مزید بڑھاؤں گا اسے کیا ایفیکٹ پڑے گا اب دیکھیں یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہو گئی کہ یہ تو ہے سورس اور سبسٹریٹ یہ تو ہیں زیرو پٹینشل پہ لیکن وی ڈی ایس کے اپلائی کرنے سے جو ہمارا کیٹ اس کا پٹینشل بڑھ جائے گا یہ ہائر پٹینشل پہ جائے گا تو یہاں سے کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا فارورڈ بائسنگ میں یہ چینل یہاں سے ہمارا جو جنکشن یہ فارورڈ بائسنگ میں ہوگا اور وارورڈ بائسنگ ہونے کی وجہ سے یہ چینل تھوڑا موٹا ہو جائے گا اور اس کی ڈپلیشن ریجن بریک ہو جائے گا فارور بائسنگ کی وجہ سے تو اس وی جی ایس کو بڑھانے سے ہمارا چینل چوڑا ہو جائے گا اور کرانٹ جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے تو ہم ان شورٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موسی فٹ ہے یہ ٹائپ کی موسی فٹ یہ وی جی ایس پر دپینٹ کرتا ہے جس طرح ہم وی جی ایس کو بڑھائیں گے چینل بڑھے گا اور کرانٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے تو اس سے ہمارا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا یہ ڈیوائیس ہے یہ وی جی ایس پر اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس کی دوسری ٹائپ جو ہے ڈیپلیشن ٹائپ موسفٹ اس پر ہم بات کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو مزید آپ کو بتا دوں کہ جس پلی لیسٹ میں یہ ویڈیوز رکھے جارہے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسفٹ